اگر آپ کو آج کا اپیسوڈ پسند آئے تو دہ بلینگ پیج آفیشل کو سبسکرائب ضرور کریے گا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بولیے گا برڈر ویو میں ہم نے کئی بار یہ بات کی ہوئی ہے کہ بنگلہ دیش کے اندر جو کچھ بھی ہوگا نائندہ وہ کئی وہاں کی پولیٹیکل پارٹی ڈیسائیڈ نہیں کر سکتی یہ سب اصل میں اس ریجن کے حالات تیہ کریں گے کہ بنگلہ دیش کی فورن پالیسی کیسے ہوں گی بنگلہ دیش کی دفاعی تعلقات کس ملک کے ساتھ کیسے ہوں گے یہ شیخ حسینہ یا خالدہ زیہا یا کوئی بھی اور تیہ نہیں کرے گا یہ اس ریجن کے حالات تیہ کریں گے اسی لیے حکومت بنگلہ دیش کے اندر کسی کی بھی ہو اس کی فورن پالیسی ایزا اسٹیٹ اصل میں خطے پہ اس ریجن پہ ڈیپینڈ کرتی ہے یہاں کے جو روز روز بدلتے حالات ہیں اس پورے ریجن کے اندر وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ اس ریجن کے اندر کیا ہوگا اور اس ریجن کے اندر دنیا کی جو اگلی سوپر پاور امرج ہو چکی ہے چائنہ اس کے اُبھرنے کا ایمپیکٹ گلوبلی تو ہوگا ہی لیکن سب سے زیادہ اس کی اپنے ریجن کے اندر اثر ہونے والا ہے چائنہ کا جو رائز ہے اس کا سب سے زیادہ اثر اسی ریجن کے اندر ہونے والا ہے یہاں پر جو اس کے رائیول فورسز ہیں نا چائنہ کی جو اس کے حریف ہیں جو اس کے مخالف ہیں انہوں نے زمین بوس ہونا ہے چائنہ کے رائز ہوتے ہی انہوں نے گرنا ہے انہوں نے کرنا ہے اور وہ بہت سارے گر بھی چکے ہیں اس میں اگر آپ دیکھیں بہت ساری انٹی چینہ فورسز اس ریجن کے اندر گر بھی چکی ہیں آپ دیکھیں افغانستان سے اشرف گنی گیا میان مار سے آنکھ سانس ہو کی گئی نیپال سے باشاہت جو تھی پرو انڈیا وہ کب کا جا چکی ہے اور اب بھوٹان چین کے ساتھ ڈیل کر کے انڈیا کو مکمل طور پر تقریباً بائے بائے کر کے آؤٹ ہو چکے ہیں اس کے زون آف انڈولیوں سے تو دھڑا دھڑ پچھلی کچھ عرصے کے اندر آپ دیکھیں سارے وہ فورسز دھپڑ دوس ہوتے جا رہے ہیں دیکھتے ہی دیکھتے جہاں پر پہلے انڈیا کا اثر ہوا کرتا تھا دو ملک البتہ ایسے ہیں اب بھی جہاں پر گیم جاری ہے ایک تو انڈیا ہے جہاں پر چائنہ نے کچھ سال کے اندر آنا ہے اس کے اندر انویٹ کرنا ہے کچھ سال کے اندر وہ سارے علاقے لے لیں گے جہاں جاں ان کا کلیم ہے اور وہ یہ انشور کریں گے کہ یہ جو انڈیا رہے گا نا یہاں پر اگر تو وہ ایسا انڈیا ہو جو کہ پرو چائنہ ہو اور دے ویل کنورٹ دس انٹائر ریجن جس کو آپ آج انڈیا کہتے ہیں دے ویل کنورٹ انٹو ایک لسٹر آف مینی کنٹریز اور چائنیز آف فولی کیپپل آف ڈوئنگ دوسرا بنگلہ دیش ہے ان دونوں ملکوں میں تو یہ انڈیا ہو گیا نا دوسرا بنگلہ دیش بھی ہے جہاں پر بنگلہ دیش ایز ایسٹیٹ جو ہے نا وہ تو چین کی طرف کب کا جا چکا ہے کب کا ایز ایسٹیٹ وہ جا چکا ہے لیکن یہاں پر پولٹیکلی آج بھی انڈیا کا ایک اثر انڈیا سمجھتا ہے کہ عوامی لیگ اور شیخ حسینہ کے ذریعے اس کا اثر موجود ہے لیکن ہم نے اس پر بات کی تھی بروڈر ویو میں کہ انڈیا بے تہاشا پریشر ڈالے گا شیخ حسینہ کے سرکار کے اوپر یہ بے تہاشا اثر ڈالیں گے کئی سال پہلے شیخ حسینہ کی ہی سپورٹ سے انڈیا نے وہاں کے جو انسرجنٹ گروپ سے ان کو ختم کر دیا تھا ان کو ختم کرنے کی اٹیمٹ کی تھی جس میں انڈیا کافی حد تک کامیاب رہا تھا کئی سال پہلے شیخ حسینہ کی سپورٹ سے انہوں نے ان کو کرش کرنے کی کوشش کی تھی اگر شیخ حسینہ کی اس وقت انڈیا کو سپورٹ نہ ہوتی انڈیا کبھی بھی ان گروپ کو کمزور نہیں کر پاتا لیکن آج بھی یہ گروپ سے بہرحال موجود ہیں اور چائنہ کی طرف مدد کیلئے دیکھ رہے ہیں نورٹیز کے اندر جو بھی گروپ سے آج بھی موجود ہیں چائنہ کی طرف دیکھ رہے ہیں تو ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ انڈیا بنگلہ دیش تعلقات ہوسٹلیٹی کی طرف جائیں گے اگر بنگلہ دیش جو ہے نا یہ چین کی جگہ انڈیا کے ساتھ جاتا ہے جو کہ بظاہر ممکن نظر نہیں آ رہا بنگلہ دیش کا بہت کچھ چین سے واپستہ ہے انڈیا سے صرف وہ بنگلہ دیش کو دھمکیاں ہی مل رہی ہیں کہ آپ کے تین طرف سے ہم ہیں جیوگرافکلی اگر ہم انویڈ کرنے پہ آئیں تو آسانی سے انویڈ کریں گے انڈیا کا ایک بڑا نیوز آؤٹلیٹ ہے The Quint اس کے اندر ایک انڈیا جنرلیسٹ ہے بڑے مشہور SNM عبدی ان کا ایک عجب سا آرٹیکل چھپا ہے اور اگر آپ یہ آرٹیکل پڑھیں گے بلکہ آپ کو پڑھنا چاہیے تو وہ جو براڈر ویو میں ہم کہتے رہتے ہیں کہ ان دونوں ملکوں کے ریلیشنس ہوسٹلیٹی کی طرف جا رہے ہیں اس کا عقص آپ کو ان باتوں کے اندر نظر آ رہا ہے جو کہ اس آرٹیکل کے اندر لکھی گئی ہیں مثال کے طور پر یہ سنیں کہ انڈیا میڈیا کے اندر کس طرح کی لوجک دی جا رہی ہے یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ بنگلہ دیش جو ہے وہ چاہے کچھ بھی ہو جائے ہمیشہ ہمیشہ جو ہے وہ انڈیا کے سائیڈ پر رہے گا لوجک کیا دی جا رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا ویلز مور انفلیونس ان بنگلہ دیش دین دی سیکیوریڈی کانسلز فائیف پرمنٹ میمبرز پٹ ٹوگیدر یعنی چین اکیلا تو چھوڑ دینا اگر آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ چائنہ کا زیادہ انفلیونس ہے ادھر یا انڈیا کا تو چین اکیلا تو چھوڑیں انڈیا کا بنگلہ دیش پر اتنا اثر ہے کہ چین روس امریکہ فرانس یہ سارے بھی ملال ہیں تو اس لیول کا اثر ان کا بنگلہ دیش بھی نہیں ہے جی طرح اکیلا انڈیا کا ہے رو جو ہے وہ رب فورس سے بھی زیادہ خونخوار ایک آٹفٹ کے روپ میں موجود ہے وہاں یا یہ انڈیا کے ایک نیوز آٹلیٹ کے اندر یہ سارا کچھ لکھا ہوا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ حسینہ لیوز ان دی مورٹل فیر آف رو اوہو اچھا کیا بات ہے بھئی رو کی حسینہ لیوز ان دی مورٹل فیر آف رو لیکن اچھا یہ تو ہو گیا نہ چلیں یہ تو کہہ دیا انہیں کہ بھائی ہم اتنے زیادہ پاورفل طریقے سے موجود ہیں رو جو ہے رب فورس سے بھی زیادہ خونخوار ہے وہاں پر اور انڈیا کا اتنا اثر ہے تو یہ ہے تو چلو یہ سب ہو گیا لیکن اس کے بعد جو انڈین میڈیا اس آٹلیٹ نے لکھا ہے نا وہ میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ غیر ضروری تھا نہیں لکھنا چاہیے تھا اس کو پڑھ کر یہ لگ رہا ہے کہ مودی صاحب کی خوشنوضی حاصل کرنے کے لیے لائن ہی کراس کر دی گئی ہے کہہ رہے ہیں کہ شیخ حسینہ نے خود کو پاور میں رکھنے کے لیے انڈیا کی خوشنوضی حاصل کرنے والی پولیسیز بنا رکھی ہیں حسینہ سمجھ رہی ہیں کہ مودی کے سامنے ماتھا ٹیکنا ضروری ہے کیونکہ مودی کو اس طرح کے جو ایڈ آف سٹیٹس ہوتے ہیں وہ پسند ہوتے ہیں یعنی مودی کی وجہاتے شیخ حسینہ کی جو پولیسیز ہیں وہ پرو انڈیا ہے وہ کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ حسینہ انڈرسٹینڈ دہ امپورٹنس آف کوٹوائنگ ٹو مودی ہو لائس ایڈ آف سٹیٹ بوائنگ ٹو ہم یعنی میرا ذاتی خیال ہے کہ انڈیا کے اندر بہت سے اقابرین شیخ حسینہ کی سیاست کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں یہ میرا ذاتی خیال ہے وہ ان کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں اس طرح کی باتیں لکھ رہے ہیں کہ ان کے سامنے ماتھا ٹیک رہی ہیں کیونکہ وہ سمجھ رہی ہیں کہ ان کو ناراض کریں کہ تو نہیں رہ پائیں گے میرے خیال سے انڈیا کے اندر انڈیا کو اور اسٹیمیٹ کیا جا رہا ہے انڈیا کے اندر وہ کیپیپیلٹیز رہی نہیں ہے ریجن کے اندر جتنی کہ وہاں پر سمجھی جا رہی ہیں اگر شیخ حسینہ انڈیا کے اندر ہوتی نا یہ جو لکھا گیا ہے کہ وہ ماتھا ٹیک رہی ہیں یہ سو جاتے ہیں ان کے سامنے موڈی کے سامنے لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں اگر شیخ حسینہ انڈیا کی سیاست دان ہوتی فرض کریں انڈیا میں پیدا ہو جاتی تو موڈی صاحب اس وقت ان کے اسسٹنٹ ہوتے ہیں ان کا شاید بیگ اٹھا رہے ہوتے ہیں اسسٹنٹ لگے ہوئے ہوتے ہیں یہ اتنی جینئس قسم کی سیاست دان ہے اب میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں اس کا ذرا میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں دیکھیں مانتے ہیں کہ روہ کا گہرہ اثر ہے لیکن ڈیکلائننگ اثر ہے گہرہ اثر ہے بنگلہ دش کے اوپر لیکن ڈیکلائننگ اثر ہے لیکن مجھے یہ بتائیں کہ اگر روہ ہی بنگلہ دش میں سب کچھ ہے انڈیا ہی سب کچھ ہے اتنا زیادہ اثر ہے کہ وہاں کے سیاست دان ماتھا ٹیکتے ہیں موڈی صاحب کیا گیا تو یہ بتائیں کہ چینہ کیسے آگیا وہاں پر کیسے آگیا ہے سب سے پہلے تو اس سوال کا جواب دیں کیسے گسکی آگیا ہے کیسے وہاں کے پورا کب انڈیا کو ریپلیس کر لیا اس نے ہر سیکٹر میں کیسے کر لیا ہے رو آخر بنگلہ دش کو چینہ کے بی آرائے میں شامل ہونے سے روک کیوں نہیں پائی اگر وہی سب کچھ ہے اتنی بڑی خونکھوار قسم کی فورس ہے نا کیوں نہیں روک پائی بی آرائے میں شامل ہونے سے بنگلہ دش کو رو آخر بنگلہ دش کو چین کے ہتھیاروں کا سب سے بڑا خریدار بننے سے روک کیوں نہیں پائی اس کا جواب دے آپ کیوں نہیں روک پائی اتنے طاقت وارے ہیں نا بھائی کیوں نہیں روک پائی سب سے بڑا ہتھیاروں کا خریدار بنا ہوئے بنگلہ دش چاہے نہ گئے رو آخر چین کو بنگلہ دش کا سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر بننے سے روک کیوں نہیں پائی یہ تو بتا دیں ذرا سب کچھ وہی ہے نا ماتھا ٹیک نہ ہے نا گیا کیسے بن گیا رو آخر چین کو بے آف بنگال میں آنے سے روک کیوں نہیں پائیے بھائی اس کا جواب دیں بے آف بنگال میں چینہ بیٹھا ہوا ہے چین کے انڈیا کے ارد گرد بننے والے سٹرنگ آف پرلز میں بنگلا دیش بھی تو ایک پرل ہے نا بھول کیوں جاتے ہیں آپ کیوں بھول جاتے ہیں کہ بنگلا دیش بھی ایک دو پرل ہے نا وہاں پہ وہ بھی تو ہے سب کس کے دور میں ہوا ہے یہ سارا یہ سب کو جو بھی میں نے آپ کو بتایا یہ کس کے دور میں ہوا ہے شیخ حسینہ کے دور میں سٹرٹیجی کلی تو وہ انڈیا کے خلاف پورا کام کر گئی ہیں دیکھتے ہی دیکھتے بنگلا دیش کے اندر دنیا چین کی طرف جا رہی تھی پورا ریجن چین کی طرف جا رہا تھا بنگلا دیش بھی چین کی طرف چلا گیا انہوں نے شیخ حسینہ نے ڈیوڈ کر دیا چینہ کی طرف اور انڈیا کو پتا بھی نہیں چل پایا تو آپ بتائیں کہ کون کس کے ساتھ گیم کھیل گیا ہے شیخ حسینہ ان کو مامو بنا گئی ہیں یا وہ ان کے اوپر پریشر ڈال رہے ہیں وہ تو چینہ کی طرف چل گئی ہیں انڈیا کو پتا بھی نہیں چلا رو ٹاپل کرے گا بنگلا دیش کے اندر سرکانے کیا بات کر رہے ہیں کیا بات کر رہے ہیں وہ دور گزر گئے وہ دور گزر گئے ہیں اب ٹاپل لنگ کی انڈیا کے اندر نہیں ہے شمتہ اس لیول کی پہلے ہوا کر دی دی مانتے اب نہیں ہے دیکھیں نیپال اور بھوٹان جیسے چھوٹے ملک ہیں نا وہی نہیں بچا پائے وہ یہ تو سولہ کروڑ لوگوں کا ملک ہے بنگلا دیش اتنا بڑا ملک ہے آبادی کے حساب سے یہ تو اس کو چھوٹ دیں وہ جو چھوٹے چھوٹے ملک ہیں کیا ان کو بچا پائے گیا رو کیا کیا وہاں پر ٹاپل کیا کیا بھوٹان کے ساتھ ابھی ایمویو سائن ہوا ہے نا چائنہ کا اتنا بڑا ایمویو سائن کر کے وہ ادھر چلے گئے ہیں ادھر وہ بھی بی آرائی میں جانے والا ہے بھوٹان اس کو تو نہیں بچا پائے آپ چھوٹے سے بھوٹان کو تو بنگلا دیش کو کیا کیا ٹاپل کرے گا بھائی انڈیا کیا ٹاپل کر سکتا یہ ایک سوچنے کی بات ہے کہنے کے لیے اچھا ہے سننے کے لیے اچھا ہے رو ہے یہ ہے تو رو وہ ہے لیکن حقیقتاً وہاں پر گراؤنڈ پر کوئی ریزلٹ نظر نہیں آئے وہ دور گزر گئے اب انڈیا کے انٹیلیکشولز کو ریالیٹی کی طرف آنا چاہیے اور ریالیٹی یہی ہے کہ انڈیا کے ساتھ آج ساؤتھ ایشیا کا کوئی ایک ملک نہیں کھڑا سارے کے سارے اس سے دور ہو چکے ہیں اگر بنگلا دیش کے ساتھ یہی پولیسیز رہی نا ہندو توا کی جو سرکار ہے اور ہندو توا کے انہوں کی یہی پولیسی رہی نا انڈیا کے اندر تو وہ جو ایک ذرا سی پولیٹیکل سپورٹ باقی ہے نا انڈیا کے لیے بنگلا دیش کے اندر وہ بھی سلامت نہیں رہ پائے گی یہ سوچنے کی بات ہے وہ بھی سلامت نہیں رہ گی ان کا اصل مسئلہ انڈیا ہے ہی نہیں انڈیا کو وہ آرام سے گھما سکتی ہیں ان کو پتا ہے ان کا اصل مسئلہ اصل میں بنگلا دیش کی اندر ان کے لیے بڑھتی ہوئی لوکل کمپیٹیشن ہے ان گروپس کی جانے سے جو کہ انتہائی درجے کے انٹی انڈیا ہے ان سے ان کو اصل خطرہ ہے اور انڈیا کو بلکہ دعا کرنی چاہیے کہ وہ جو انٹی انڈیا گروپس ہیں نا جو کہ شیخ حسینہ کے خلاف ہے وہ نہ آ جائیں سرکار میں ورنہ پتا ہے کیا ہوگا بنگلا دیش سے آپ باقی سب تو چھوڑیں ہلسہ مچھلی مانگوانا بھی انڈیا کے لیے مشکل ہو جائے گا مچھلی بھی نہیں مانگوانا پائیں گے آپ وہ بھی بند ہو جائے گا اسی لیے دعا کرنی چاہیے یہ جو انڈیا نے انٹریکشوزن کو دعا کرنی چاہیے کہ شیخ حسینہ رہے ہیں وہاں پر اگر یہ گئی نہ تو یہ پولٹیکل ایک اثر ہے نا پولٹیکل ایک ریلیشنز ہے سیاسی طور پر وہ بھی ختم ہو جائیں گے وہ بھی دبردوس ہو جانے ہیں